سچ کے حدیب روشن دنیا میں ان کے باعث دینِ حُدہ کے عالم ہیں انبیاء کے وارث الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن طابعهم بحثان الى جوم الدین اما بعد ناظرین پروگرام انبیاء کے وارث کے ساتھ آپ کا مذبان نجیب اللہ تعالیٰ کا حاضر خدمت ہے سلام پیش کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو جنزگی کے ہر میدان میں ہر شعبے میں قابل قدر رہنمائی کی ہے اور ایسے سنہری اصول وضع کیے ہیں جن پہ عمل کر کے مسلمان دین و دنیا کی ساتھیں حاصل کر سکتے ہیں یہ معاملات خواہ عبادات کے ہوں یا معاملات ہوں یا زندگی کے دیگر شعبے خرد و نوش کھانے پینے کے کیا عداب ہیں کونسی چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں کونسی حرام ہیں کھانے پینے میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بہت عالی قسم کی ہدایت دی ہیں تو اسی موضوع کو لے کر آج ہم نے اپنے کچھ مہمانوں کو دعوت دیا علماء کو کہ ہمارے سامین و ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کئی ایک سوالات ہیں جو ہمیں درونے ملک اور بیرونے ملک سے موصول ہوتے ہیں تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے قرآنہ مناسب سمجھتا ہوں بلکل میرے قریب بائن سائیڈ میں حکیم حامد شرف صاحب ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں دین کا علم بھی اور طبق کا علم بھی حاصل کیا ہے اور اس میں ان کی قدر خدمات ہیں اور پیغام ٹی وی سے یہ حکمت اور طبق کے بارے میں ایک بہت وقی قسم کا جاندار قسم کا پروگرام بھی پیش کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ مفتی عبدالعنان زائد صاحب ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور مکہ یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر کی نگری حاصل کر رکھی ہے 35 سال سے فقہ تفسیر اور حدیث پڑھا رہے ہیں اور 35 سال سے ہی افتاہ کا شعبہ جو ہے اس میں گراہ قدر خدمات انجام دے رہے ہیں پیغام ٹی وی والے بھی ان کے نام سے بھی عاشنا ہے ان کے چہرے سے بھی عاشنا ہے کئی پروگراموں میں ہم ان سے مستفید ہو چکے ہیں ہم اب دونوں کو خوشحام دیت کہتے ہیں مبارک اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم آج کل چونکہ مشینی دور آ چکا ہے ایک ایک مذہبہ میں سینکڑوں جانور زبا ہوتے ہیں مرگیاں تو شاید ہزاروں کی تعداد میں پچاس پچاس ہزار مرگی ایک ایک رات میں تو اب ظاہر بات ہے کوئی اتنی لیبر کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے کوئی مشینی ذرائع استعمال کی ہے کہ کوئی ایسا کٹر ہے جو آٹومیٹک وہ رنگ آتی ہے چین آتی ہے مرگی کی یا جانور کی تو انہوں نے چھوری رکھی ہے وہ اس کو زبا کر دیتی ہے تو مشینی طریقے سے زبا کرنا شریع طور پر کیا ہے اور حکمت میں کیا کوئی اس میں کوئی فرق پڑتا ہے یہ آپ دونوں سے پہلے مفتدہ شریع طور پر بتائیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے آپ کی وساطت سے اور پیغام ٹی وی کی وساطت سے ہم ناظرین کو ان بارے میں اگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے اصولوں میں زبا کی اہمیت کو بہت نمائی کیا ہے قرآن مجید نے ہمیں آذا بتائے ہیں ان میں یہ جس کے زبا کرنے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ کھاؤ اس کے ساتھ ہی دوسری جانبی کہ جس کے زبا کرنے میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے وہ نہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیعہ کو بزاتے خود مسلمانوں کی ایک پہچان اور سیار کی طور پر ذکر کیا ہے جس نے ہمارے مسلمانوں کا زبا کیا ہوا جانور کھایا ہمارے قبلے کی ترمو کی اور نماز پڑھی فضالک المسلم ہماری سنت کو اپنایا وہ مسلم ہے وہ مسلمان ہے اس اعتبار سے زبا کے احکام فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے موجود ہیں کوئی اس میں حرج کی بات رہی کے وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک انسانی ہاتھ کی بجائے اگر مشین کا استعمال ہو تو اس میں کوئی قباہت نہیں بشرت ہے کہ وہ تمام تقاضے پورے ہوتے ہوں جو تقاضے اس میں شریعت میں بیان کیے ان تقاضوں میں ایک تو سب سے پہلے بات کہ زبا کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اب مشین چلانے والا شخص اللہ کا نام لے کے چلاتا ہے تو پھر تو وہ قابل اعتبار ہوگی مشین ایک چھوڑی کی طرح ہے جس طرح ہاتھ سے چھوڑی چلانا یا مشین کے آلے کو اس کا بٹنان کرنا یا اس کو چلانا یہ ایک ہی برابر ہے دوسری یہ بات کہ اس طرح کٹھے کہ اس کی شہرات اور اس کے ساتھ بریق ودج جو رغے ہوتی ہیں خون والی اور جو جن کا دماغ سے تعلق ہوتا ہے وہ کٹ جائیں وہ کٹ جائیں اور ان کا سارا خون نکل جائے تو اگر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور اسی طرح زبا کرتے وقت وہ ان کے یہ شریعت قادے پورے ہیں یعنی حلق کٹ گیا ودج وہ اوزاج یہ رغے ہیں وہ کٹ گئی تو پھر اس کا کھانا جائز ہے اگر اس کے بلکس ان میں کوئی ایک شنگ بھی مفقود ہے تو اسلام کی تعلیمات واضح ہیں کہ پھر اس کو کھانا جائز نہیں اس سے بلیز کرنا سبو بھی ہے مجھے حقیم صاحب کیا خون کا نکلنا لازمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مولانا اور چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی کچھ مزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں اور اس نیک کام میں اپنا بھی حصہ ڈال سکوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں جہاں تک تعلقے خون کے نکلنے کا طبی نکتہ نظر سے وہ وہ گوشت جس کے اندر خون موجود ہوتا ہے وہ وہ گوشت طبیعت کی اوپر بوجھ پیدا کرتا ہے اس کا حضم جو ہے وہ بھی دیر سے ہوتا ہے اور بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک سورس ہے خون جو ہے وہ بیماریوں کا سورس ہے اور وہ اگر جسم کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے باقی مفتی صاحب حفظ اللہ نے اتنی جامعیت سے اس موضوع کی اپر گفت کو فرمائی ہے کہ میرے بولنے کی گنجائش انہوں نے ختم کر دی کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ رگیں کٹنی چاہیے تب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ دماغ سے اس کا تعلق جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تاکہ اس کی عذیت سے وہ جانور زبیہ جو ہے بچ جائے لیکن وہ مکمل نہیں کٹنی چاہیے تاکہ تاکہ خون جو ہے نا وہ مکمل طور پر نکل سکے وہی رہنمائی جو جو شریعت نے دی ہے تب بھی اسی کی اطاعت میں رہتی ہے مفتی صاحب یہ بھی ایک بات معروف ہے کہ شکاری جانور یا بندوق کے ساتھ اب بندوق کے ساتھ شکار کیا وہ ضرور نہیں کی جہاں لگے وہ پیٹ میں لگ گیا یہاں سے خون بہ گیا یا جانور نے شکار کیا یہاں سے خون بہ گیا جانور مر گیا پیٹ میں لگا گولی یا یہاں لگی یا جانور نے یہاں سے پکڑ لیا خون تو نکل گیا گولی سے ادھر سے پیٹ میں لگی یہاں نہیں لگی تو ایسے جانور کا کیا حکم ہے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی تھے صحابہ بالخصوص بعض ان کی شکار بڑا پسندیدہ بشکلہ تھا شکار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دمانے میں جو آلات تھے مثلا مرتے کے شات شکار کرنا بعض کے ساتھ شکار کرنا یا تیر کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ یا ایک لکڑی ہوتی تھی اس کے ساتھ شکار کرنا یہ استعمال کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا عربی میں اس کا نام میراز ہے میراز ایک اللہ ہے یعنی جو لکڑی ایک طرف سے بھاری ہوتی ہے دوسری طرف سے نظم ہوتی ہے آپ نے فرمایا جب اس طرف پھینکا جائے اگر اس کو چوڑائی سے لگا ہے تو اس کو نہ کھایا جائے اگر اس کی دہار اس کو لگی ہے دہار سے کٹ گیا اور آپ نے تکمیر پڑھ کے پھینکا ہے اللہ کا نام لے کے اس کو پھینکا ہے اور اس کی حادث سے وہ زخمی ہو کے وہ شکاری جانور آپ کی قبلے میں آیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے وہ کھانا جائز ہے اگر اس کی چوڑائی سے جس طرح کوئی پتھر مارے اور اس پتھر سے وہ ٹکراؤ سے مار گیا جانور تو وہ وقیدہ ہے یعنی موقعوضہ کی حکم میں ہے جس طرح کے قرآن مجید نے موقعوضہ جانور کو حرام قرار دیا ہے اس طرح وہ بھی موقعوضہ ہے آج کل یہ جو آلے کے ذریعے جس طرح بندوق ہے جو جسم کو یعنی پھاڑ دیتا ہے تکبیر پڑی جائے تو اس کا بھی شکا اس کا زبیہ اس انداز میں کہ وہ استراری حالت ہوتی ہے جائے نار نہیں ہوا جسم کے کسی حصے سے بلکہ اس بارے میں ایک اور بھی حدیث یاد آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کو زبا کرتے ہوئے وہ بیدھگیا جب وہ بیدھگ گیا تو وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا جب کنٹرول سے باہر ہوا تو دور سے کسی سیاتھی نے اس کو تیر لگایا جو اس کی ران میں لگا اور وہ گر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور اس طرح بندک جائیں تو اس کا زبا کرنا بھی اسی طرح ہی ہے یعنی شکار کی صورت میں یا غیر اختیاری صورت میں زبا کرنے کے لیے جسم کے کسی اسے سے تیزدار حالے سے زخم کر دیا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جائز ہے اس کو حلق سے زبا کرنا یا نہر کرنا اس کا ضروری ہوتا ہے وہ اختیاری صورت میں ہے استراری صورت میں بارک اللہ حافظ اچھا مفتی صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنا بعض اوقات میں نے وہاں متحدہ دار بمارت میں دیکھا تھا کہ انہوں نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی بندہ کونجا مشین کر رہی تھی ٹیپ لگی تھی تکبیر پڑھتی جاری تھی بسم اللہ اللہ اور بسم اللہ وہ مسلسل اس میں پڑھتی جاری تھی اچھا سوال یہ ہے کہ ایک ٹیپ پڑھ رہی ہے یا ایک آدمی ایک دعا بسم اللہ پڑھ لے اس کے بارے میں مولانا یہ ایسی بات نہیں بلکہ یہ ٹیپ ریکارڈ کے بارے میں مجھے بھی خبر پہنچی ہے کہ یہ یاد دہانی کے لیے ہے یہ پڑھنے کے لیے کفایت نہیں ہوگی زبا میں وہ ٹیپ ریکارڈ کی آواز وہ ایک مکلف آدمی کا پڑھنا اس کے کفایت یہ کفایت نہیں کرے گی وہ صرف یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے کہ جس آدمی کی یہ ذمہ داری ہے وہ بھول نہ جائے مگرنا ٹیپ کا پڑھنا اور شخص مکلف کا پڑھنا یہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے اور اگر ماز ٹیپ ہو اور وہ کی وہاں یعنی مسلمان تکمیر پڑھنے والا موجود نہ ہو وہ زبیہ درست نہیں اگر ایک مسلمان اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی بھول گیا بسم اللہ پڑھنے بھول گیا اس جانبور کا کیا حکم ہے اگر وہ جانبور کا چھوڑے کوئی بھی تو وہ تو قرآن پاک کی نص ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ لیکن اگر بھول گیا ہے تو اس کے بارے میں گنجائش ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے حکام میں نسیان کی وجہ سے نرم گوشہ اختیار کیا ہے اور فکہ امت نے بھی اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے کہ اگر مسلمان پڑھتے ہوئے بھول گیا تو بالخضوظ امام شافیہ اور بعض دیگر امام ان کا فتوہ موجود ہے کہ وہ جانبور کھانا جائز ہے اچھا یہ جو اہل کتاب ہیں اور ایک دوسرے جو غیر اہل کتاب کافر وغیرہ جن کو ہم بول دیں ان کے زبیعے میں بھی کوئی فرق ہے ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے بارک اللہ فیکم کوئی شک نہیں کہ جس طرح میں نے یہ کہا کہ یہ اسلام کا حکم ہے تو جو اسلام ہمیں کہے گا وہ ہمارے لئے جائز ہے دوسرا نہیں اہل کتاب بکھانے کو قرآن مجید نے ہمارے لئے حلال کیا ہے اس لئے اور اہل کتاب کا اطلاق بھی صرف یہود و نصارہ پر ہوتا ہے یہود پر اور عیسائیوں پر یہی اہل کتاب ہیں ان کے علاوہ کفار کی جو دیگر انواع اقسام ہیں وہ اہل کتاب میں شامل نہیں اس لئے اگر کسی یہودی یا عیسائی کا زبیعہ ہے تو وہ ہمارے لئے جائز ہے اس کے علاوہ کسی اور کافر کا زبیعہ وہ جائز نہیں اچھا حکیم صاحب آپ نے چونکہ دونے علماء حصل کیا مفتی صاحب نے بھی بتلایا زبیعہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے اہل کتاب نے کہ اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا نہیں اہل کتاب کی تربیت بھی ایسی ہی ہوئی اہل کتاب بھی مشرق نہیں ہے اہل کتاب جو ہیں وہ انہوں نے تو صرف نبیوں کی حد تک معاملہ رکھا نا جی آپ نے نبیوں کو مانا اور جو خبر دی گئی تھی پچھلی کتابوں میں بھی نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تجدید نہیں کی انہوں نے ملاجی طور پر ان کی دین کی تجدید نہیں ہوئی باقی معاملات تو وہی ہیں ان کے اس بارے میں ذرا ایک اور بات بھی یہ تو بات الگ ہے کہ مثلا اہل کتاب بھی انہوں نے شرک کیا ہے قرآن مجید نے کہا ہے اور بھی آیات میں ان کے مشرق ہونے کا یہ کہا گیا ہے اگر اہل کتاب زبا کرتے وقت اللہ کا نام لے کے زبا کرتا ہے تو اس پرانے مجید کے حکم سے ہمارے لئے حلال ہے اور کیونکہ ان کی شریعتیں یہی ہیں کہ وہ بھی اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر زبا کریں تو شریعت کی اتباع وہ کرتے ہیں اپنے اعتبار سے اگر ہمیں پتا چل جائے کسی مسلمان کے بارے میں کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا یا غیر اللہ کے نام پر زبا کیا ہے تو ہم تو اس کو حرام کہتے ہیں اہل کتاب اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے یا وہ کسی سلیت کے نام پر یا کسی بھٹ کے نام پر زبا کرے تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے وہ بھی یقیناً حرام ہے لیکن یہ ایک غالب گمان کے اعتبار سے کیونکہ وہ ان کی شریعتوں میں یہ جان بوجھ کے زبا کرنے کی ہدایات ایک دیتی ہیں ہماری اور ان کی اس اعتبار سے اسلام نے اس کو ہمارے لیے جائز کرا لیے ناظرین ہمارا یہ پروگرم جاری ہے ہمارے ساتھ رہیں ہم ایک وقف ایک بات دوبارہ آپ سے ملتے ہیں سچ کے ہیں دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث دینِ حدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث سچ کے ہیں دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث دینِ حدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث ویلکم بیک مفتی صاحب ابھی آپ نے فرمایا اب یورپ سے گوشت آتا ہے کہنے کو تو وہ اہلے کتاب ہے نی مسائی یا دوسرے لوگ لیکن ہمارا دل میں ان کی اور بھی پروڈکٹ آتی ہیں چیزیں آتی ہیں دل میں شکوک و شباعت پیدا ہوتے ہیں یا اخباروں میں پڑھ کر یا میڈیا کے ذریعے تو پتہ نہیں انہوں نے اس میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ایسی صورت میں ہم اپنے ناظرین کو کیا پیغام دیں بارک اللہ حافظ بہت ایک وقت کی ضرورت ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ پوچھا لیکن اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ایک ہے وہاں سے گوشت مستورد ہوتے ہیں گوشت آتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے طریقے میں مطابق دیا گیا ہے یا وہ زبیعہ ہے تو ان کے کھانے میں کوئی جائز ہے وہ کھانے جائز ہیں اگر کوئی دوسری پروڈکٹ ہے مثلا کچھ چیزیں اور بسکوٹ بنے ہوئے ہیں اور چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں پتا ہے کہ ان کا مواد سارے کا سارا حلال اور پاکیزہ ہے تو اس کے کھانے میں کوئی شک نہیں کھایا جا سکتا ہے اگر کسی چیز کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ اس میں کچھ چیزیں حرام کی ہیں مثلا آج کال باز نے جو خنجیر سے چربی لیتے ہیں نا اس کے بارے میں کئی کوڈ ہیں جس یعنی پروڈکٹ کے اندر وہ چیز استعمال ہوئی ہوگی اس کے اندر وہ کوڈ لکھا ہوگا کہ اس کے اندر فلان فلان چیز ہے اور اس کوڈ کے حوالے سے اس کو لکھا ہوگا تو اس سے آگاہی رکھنی چاہیے جس کسی چیز کے بارے میں یہ پتا چلے کہ حرام ناپاک یا یہ غلط ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں وہ نہ کریں تو بلا وجہ شکوک و سواد کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے غالب گمان کے مطابق اگر اس کا ظاہر صحیحہ تو ٹھیک ہے اچھا تو زبیہ کی حد تک تو آپ نے فرق کر دیا اہل کتاب کا اور دوسروں کا لیکن عام چیزیں مطلب چائے وغیرہ انہوں نے چائے کا ہٹل ہے کافر کا چائے کا ہٹل ہے یا ویسے وہ کھانا پکا کے بیچتا ہے بریانی بنا کے بیچتا ہے تو کافروں کا ہندووں کا یا دوسرے لوگوں کا جو مسلمان نہیں ہیں تو ان کے پکائے ہوئے کھانے کا کیا حکم ہے شیخ جس کے اندر گوشت نہیں ان میں دو چیزیں دیکھیں گے ایک ہے کہ وہ کوئی نجاست تو استعمال نہیں کرتے نجاست والے برطن تو استعمال نہیں کرتے اور جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ تو نجس نہیں ہے وہ کسی سے بھی لے کر کھائی جا سکتی ہے اگر ظاہراً اس میں نہ نجاست ہو اور نہ خرمت والی کوئی چیز ہو مثلا مردار حرام ہے یا اور چیزیں جو خندیر کا گوشت حرام ہے وہ ایسی جو کوئی استعمال اگر نہ کرتے ہو تو کوئی معنی نہیں وہ چیز کھائی جا سکتی ہے جن کے اندر نجاست اور عدو نجاست کا فرق نہیں جہاں یہ اقتلاعات ہو اور وہ پاک بھی اور نہ پاک بھی وہ چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں اور فرق نہیں کرتے وہاں سے گریز کیا جائے وہ یقیناً ہمارے لیے حقوق کو چوباتی نہیں بلکہ مشتبہات ہیں اور اسلام نے مشتبہات سے گریز کرنے کا میں حکم دیا حکیم صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں آج کال یہ کہا جاتا ہے کہ فلان بوتل کھانے کے ساتھ پینے سارا کھانا حضر ہو جائے گا یہ کول دنس جس کو بولتے ہیں تو آپ سے تو یہ پوچھنا ہے بعد میں کہ کیا پینے کے بارے میں ہمارے بعض علماء یا بزرگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سنت ہے کچھ کہتے ہیں کہ کھانا کے درمین کچھ کہتے ہیں بعد میں نہ پیو یہ لیکن یہ جو کول درنکس ہیں جن کے بارے مشہور ہے کہ کھانے کو حضم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہماری حکمت کیا کہتی ہے حکمت سے پہلے ہم نے یہ دیکھتا ہے انسانی تجربہ کیا کہتا ہے کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کولڈنگ پیتے ہیں تو ایک ڈکار آجاتا ہے اس سے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے تو ہر بندہ جو کولڈنگ پیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری طبیعت کھانے سے طبعت ہلکی ہو گئی اصل میں یہ جو عمل ہے ڈکار کا آنا وہی جو ہم نے کاربونیٹڈ وارٹر جو یہ جو کولڈنگ جو میدے کے اندر لے کے گئے ہیں اس کی اپنی ہی گیس ہوتی ہے وہ گیس جب نکلتی ہے میدے سے تو وہ دماغ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جو ایک امتلاع تھا بھر چکی تھا نا میدہ وہ خالی ہو گیا ہے اس سے طبیعت میں فرد پیدا ہوتی ہے تو یہ سارا عمل غیر فطری عمل ہے اچھا میں تو جائد سمجھ رہا تھا میں طبیعی نکتنظر سے بہتا ہوں کہ طبیعی نکتنظر سے یہ غیر فطری عمل ہے مطلب یہ امتلاع یعنی کسی چیز کو بھرنا وہ بھی خود ہی بھرا اس نے جب آپ نے کولڈنگ پیا اس نے جا کے جو گیسی تھی اس نے جا کے میدے کو یہ محسوس کروایا کہ یہ پورا بھر چکا ہوا ہے جیسے پورا بھرنے کے بعد طبیعت کے اندر بوجھ پیدا ہوا سکل پیدا ہوا جیسے وہ ڈکار نکلا اس برپ کے نکلنے سے طبیعت میں پھر ہلکا پانا آگیا تو یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو پہلے ایک گھونسہ مارا جائے پھر اس سے پیار کیا جائے تو بندہ بڑا محسوس ہوتا کہ بندہ بڑا ہمدرد ہے اس نے مجھے پیار کیا ہے تو گھوزہ مانے والے تو وہ ہی تھا نا تو پیٹ کے اندر وہ کیفیت پیدا اسی گیس نے پیدا کی اور بعد میں اسی گیس نے نکلنے کے بعد وہ فرحت پیدا کر دی تو یہ طبیعی نکتنظر سے غلط ہے اس کی غلط ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسیڈک ہوتا ہے ہمارے جسم کو ہمارے میدے کو ضرورت کھانا حضم کرنے کے لئے اس سے زیادہ ایسیڈک ہوتا ہے ایسے تو ہمارا میدہ ایسیڈک ہوتا ہے اس میں ایسیڈکی زیادہ ہوتی ہے ایسیڈک نہیں ہے ایسیڈک سے بنا تضابیت کہ ہمارا میدے کے اندر تضابیت ہوتی ہے تضابیت اس کا ایک خوبی ہے میدے میں تضابیت ہونا لیکن ایک درجے سے بڑھ جائے تو اس کی زیادتی نقصان دیتی ہے تو یہ کورڈنٹس ہوئے میڈی کی تضابیت بڑھا دیتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو استحالہ جسے انگلیش میں میٹابولیزم کہتے ہیں کھانے کا جو استحالہ اس کا عمل تھوڑا تیز ہو جاتا ہے اس تیز ہونے کی وجہ سے وہ میار گر جاتا ہے حظم کا میار گر جاتا ہے شریف طور پر تو مفتی صاحب کیا یہ بھی کوئی طبقہ قانون ہے یا کوئی ضابطہ ہے کہ پانی کھانا کھانے سے پہلے پینا چاہیے درمیان میں یا آخر میں دیکھیں اس میں طبیعی نکتہ نظر سے تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا میدہ حرارت سے حرارت کی طرف مائل ہو انہیں پانی پی لینا فائدہ مند ہے پہلے میزاجن وہ میدہ حرارت کی طرف ہو اتدال سے بڑھ کی حرارت ہو تو وہ پانی اس کی حرارت کو کم کر دے گا تو وہ اپنا فعل درست کرے گا نظام حضم کا اور جس کا اتدال پہ ہو وہ پانی پیے گا تو وہ اتدال سے نیچے آ جائے گا اس کا ٹیمپریچر وہ اس کے لئے نقصان دے ہے وہ سوئے حضم پیدا کرے گا اس لئے یہ طبیب تیع کر سکتا ہے عام آدمی اس چیز کو تیع نہیں کر سکتا کہ مجھے کھانا اس کے لئے طبیعت اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ طبیعت کی اندر اگر حرارت ہوگی تو اس کی طلب پانی کی طرف ہوگی وہ چاہے گا کہ میں پانی پی لوں اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کھانا کھانے کے فوراں بات چاہے پی لیتے ہیں وہ اگر طبیعت کی طلب ہے تو پھر وہ معاون ہوگی حضم میں اگر وہ عادت ہے تو وہ نقصان دے سکتی ہے دوسری بات جو آپ نے مختصاص سے پوچھنی ہے اس کے بارے میں میں اسارت کرنے لگا ہوں کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے جو نا وہ قواقع کی بارے میں کہا گیا کہ جیسے ہی جنت میں جو ہے نا کھانے کی جو ترتیب ہوگی وہ عباریک قواقع عباریک کا ذکر آتا ہے اس کی بات قواقع کے ذکر آتا ہے آخری چیز لحم و تیر کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے پانی ڈرنک ہونا چاہے پانی ہو اس پہ عمل اہلِ عرب کرتے ہیں کسی کے ہاں آپ چلے جائیں تو سب سے پہلے وہ قواقع پلاتے ہیں قواقع با گئے اس کے بعد وہ خجور کھلاتے ہیں فاقع آگیا اس کے بعد وہ کھانا کھلاتے ہیں تو ترتیب جو جو قرآن عکیم نے متین کی ہے ہے تو وہ ترتیب جندت کی لیکن جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں وہ اختیار کرنی چاہیے اور آج آج سائنس جو ہے نا آج سائنس اس کی تائید کر رہی ہے سائنس آج یہ کہتی ہے تو تضابیت نہیں بڑھتی اگر کھانا کھانے کے بعد پھل کھایا جائے تو تضابیت کا لیول زیادہ بڑھ جاتا ہے جو طبیعت کے لیے اور حضم کے لیے درست نہیں ہے ناج مختی صاحب کوئی شریعت میں بھی ہے کوئی پانی کے بارے میں شریعت میں ان باروں میں اس بارے میں کوئی خوابندی نہیں ہے واقعتا نہیں جس طرح کی ام صاحب نے کہا ہے انسان کا مزاج ہے اور اس کی ضرورت ہے باقی صورت واقعہ والی آیت سے یہ ایک رہنمائی تو لی جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب ایسے نہیں نیتوں کا ذکر ہے وگرنا قرآن پاک میں بہت ساری عورت اگر پر کنو وچ رابو یعنی کھانے کا ذکر پہلے ذکر کی ہے کھلے کا ذکر بعد اس لیے ان کو اس کی یعنی ترتیب کو حکمی نہیں انسان کی اپنی ضرورت اور فطرت کے مطابق ہے تو کوئی مانے نہیں پہلے کھائے پانی پیئے بعد میں پیئے درمیان میں پیئے حج میں ضرورت اور واقعی بھی رہنمائی جو رہنمائی جو رہنمائی ہے وہ آپ کے سامنے تیب کا معاملہ چلا ہے یہ مطلب گدہ یا دوسرے جانور جن کو ہم حرام کہتے ہیں ان کے جسم کے اجزاء سے کوئی دعائی تیار کر لی جائے تو اس کے بارے میں پہلے بتائیں نہ ہوتی ہے کہ نہیں تیار یہ جو کوئی آرام جانور ہے تیب میں بہت ساری چیزیں جو تیار ہوتی تھیں اور ایسے آزا جو جو منع ہیں جو منع نکرو آزا ہیں ان سے بھی عدویات بنتی تھیں لیکن مسلمان تیبہ نے وہ چیزیں اس میں سے نکال دیں کیونکہ تیب مختلف جگہ پہ گھومتی رہی ہے تو بنیری تو پہ انبیاء کے بھی راست لیکن غیر مسلموں کے ہاتھ میں بھی گئی انہوں نے بھی اس میں شراب اور بینڈی وغیرہ شامل کی اسی طرح مکروحات بھی شامل کی لیکن مسلمان تیبہ نے اس اتوہمات کو بھی نکالا اس میں سے اور ایسی چیزوں کو بھی کہ جو شریعت نے ناپسند کی ہیں وہ اس میں سے نکالا اور ابھی کوئی ایسی چیز میں نہیں سمجھتا کہ یہ حرام کردہ چیزیں جو نہ وہ شامل کرنا نہ گزیروں اس کے بغیر مکمل ہے ٹھیک ہے نہیں طور پر ایک نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں موجود ہے کہ ایک آدمی وہ کوئی اس طرح کی حرام چیز شراب مثلا وہ علاج کے لیے استعمال کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام شفا نہیں رکھی لم یجا لیلہ فی الحرام شفا اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی اس اتباع سے وہ شفا تو ہے نہیں اور ہماری شریعت نے اس کو حرام کیا ہے ایک صورت ہوتی ہے استحالے کی استحالہ کا کہ اس کی بلکل ماہیت اور قیفیت بدل جائے ماہیت اور قیفیت کے بدل جانے سے اگر چیز شریعہ حکم بدل جاتے ہیں لیکن اس کی تو پتا ہو کہ یہ فلان چیز سے بنا ہے اور اس کے اجزاء اس کے اندر ہیں تو پھر استحالہ تو نہیں اس کے اجزاء تو موجود ہیں اس لیے حرام کے استعمال سے بلکل بریضہ ہونا چاہیے اچھا مفتی صاحب ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حرام میں شفا نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے تو بعض داکٹر حلال چیزوں کو کہہ دیتے ہیں اس میں بیماری ہے تو بعض جو دیندار لوگ ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو طیب بھی بنایا حلال بھی بنایا آپ کیسا یہ بات ان کی غلط ہے اور ہمارے سامنے اس بارے میں ایک واقعہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیماری سے شفایات ہوئے اور کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوئے اور وہاں رتب خجوریں تھی وہ کھانی شروع کر دی آپ نے فرمایا علی آپ جلزی بخار اس لیے یہ آپ کے ہاتھ میں مناسب نہیں ہے نہ کھاؤ تو انہوں نے نہ کھائیں آگے پھر چکندر کا ایک شوربہ تیار ہوا تھا تو علی نے وہاں بھی گریز کیا کہ شاید آپ میرے لئے مناسب نہیں آپ نے فرمایا آج شب میں نہ یہاں سے اپنی حضرت پوری کر لو کھالو یہ جائز ہے اور آپ کے لئے مناسب ہی ہے تو یہ کہنا کہ جو چیز حلال ہے کوئی شکریہ نہیں ایک مقدار سے زیادہ کھائی جائے یا گوشت حلال ہے ایسا آدمی جس میں سفراز زیادہ ہے یہ اصل تو بتائیں گے یا سودابیت اس میں پہلے زیادہ ہے تو وہ اگر ایسا ایسا گوشت کھائے گا جو سودابیت والا ہے تو مرد پڑھتے گی اب یہ نہیں ہے کہ گوشت بزارت خود وہ بیمار نہیں پیدا کرتا ہے وہ اس کی مزاج نے جب ایک چیز کی بختات ہو گئی تو اس کے اثرات سامنے آنے ہیں بلغم والا آدمی اگر اسی طرح کی دودھ زیادہ پیے گا تو بلغم پڑھتے گی اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بلغم دودھ اس کے لئے حرام ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو حلال بھی ہیں اور نقصان بھی دیتی ہیں مولانا گزارش یہ کہ اس میں بڑی حکمت پائی جاتی ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ نقصان دے ہیں کب نقصان دے ہیں اس سے ایک تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہمیں وہ سمجھ دے میں آسانی ہو جائے کہ حرام چیزیں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہیں حلال کھاتا وہ بندہ اگر حلال چیز سے اسے تکلیف ہو جائے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ جو اللہ نے مستقل بنا کی ہیں وہ بھی نقصان دے ہوں گی یہ تو ایک تشریح ہو گیا یہ متاہر چیزیں پاکیزہ چیزیں کھانے سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں کہ پانی تھنڈا پانی کے دو گھونٹ پی لیے گلہ خراب ہو گیا یہ تو عوام نے آپ کے ناظرین نے مشاہدہ کی تو یہ کیوں ہوا پانی تو متاہر چیز ہے اس تیمپریچر نے جا کے جیسا مخصر نے فرمایا کہ وہ تعاون کر رہی ہے اس تیمپریچر نے گلے کو جا کے مزید نیچے لے آیا تھنڈے پانی نے اور وہاں پہ جو بیکٹیریا یا وہاں پہ جو ایسا معاظمہ موجود تھا جس نے بیماری پیدا کرنی تھی اس کو تعاون ملا اس تعاون کی وجہ صرف وہ مرض لاحق ہو گیا بارک اللہ فکر چیزیں متاہر چیزیں بس اوقات بیماریوں کا تعاون ناظرین یہ گفتگو ہماری جاری ہے حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد ان کے باعث دین حدا کے عالم ہے ان بیعا کے وارث ویلکم بیک اچھا جی شریعت اسلامیہ نے کوئی بتایا کہ کھانا تین ٹیم کھانا چاہیے دو ٹیم کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے کوئی شریعت کی طرف سے بھی نبی اسلام کی سیرس سے کوئی ہدایت ملتی ہے کھانے کے بارے میں اوقات کے اعتبار سے کوئی وقت شریعت نے اس کے اوپر وقت مقرر نہیں کیے کہ فلاں وقت کھانا کھاؤ اور فلاں وقت کھانا نہ کھائیں روضہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دو وقت کھانا انسان کے لیے کفایت کر جاتا اور دو وقت زیادہ بہتر تو حکیم صاحب بتلائیں گے لیکن ناشتہ کرنا ان آدمیوں کے لیے جنہوں نے ورک کرنا ہوتا ہے محنت کرنی ہوتی ہے تو ان کو اتنی چیز خوراک کی بھی ان کے جسم میں ہونی ضروری ہے تاکہ نکاح نہ ہو اور اپنا واجب صحیح طریقے سے ادا کر سکے اسی طرح عرب اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہے اور اسلام نے اس بارے میں کوئی ہمیں ذابطے کا مکلف نہیں کیا کہ یہ اتنے ٹائم پر کھایا جائے اور اتنی ٹائم پر نہ کھایا جائے حکم ات سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جی کس وقت کا کھانا بہتر ہے جی اس بارے میں کافی تفصیل سے رہنوائی دیتی ہمیں کہ کھانا جائے جی وہ طلب جب اندر سے پیدا ہو تب کھانا چاہیے اور دوسرا یہ کہ امتلائے میدہ نہیں ہونا چاہیے جب بندہ سو رہا ہو سوتے وقت ٹھوس غزہ میدے میں نہیں ہونی چاہیے یہ بنیادی کچھ قوانی ایک سوال بھی تھا کہ آج کل نوجوان تب کا رات کو تاخیر سے سونے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں جی وہ ایسی ہے نا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت تمام آزا سست پڑ جاتے ہیں حتیٰ حرکت قلب جو نا وہ بھی اس کی ضربات یں کم ہو جاتی گردے اس وقت جب کھانا امیدی میں موجود ہوگا تو نظام حضم بھی سست ہوگا جب بھی کوئی چیز سست کام کرے تو وہ میار سے نیچے گر جاتی ہے تو نظام حضم ہمارا جب سست ہوگا تو کبھی بھی آپ کو سال خون نہیں پیدا کر دے گا اس لئے عطبعہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم تین گھنٹے پہلے سونے سے کھانا کھایا جائے دوسرا یہ کہ کھانے کی جو مقدار ہے وہ جب طبیعت ابھی طلب اس میں باقی ہو تب کھانا چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کبھی ایسے کر کے دیکھئے اپنے میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جائے گی پندہ منٹ بعد محسوس کریں گے کہ نئی وادی روٹی کی اس وقت جو طلب تھی وہ غیر فطری تھی تو میرے آگے اگر کھانا میری پسند کا ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ آدھی جو چھوڑنی میں اس سے بھی زیادہ کھا جاؤ تو یہ دراصل کھانا اور کھانے کی مقدار کا تیعین کرنا یہ انسان کا بہت بڑا امتحان ہے دستر خان پر بندہ بیٹھا ہو پسند کی چیز ہو تو یہ بہت بڑا امتحان ہے اس لئے کھانے کی مقدار اور اس کا جو اوقات ہے نا وہ فطرت کے مطابق اس کی طلب ہو ہمارے یہ ہوتا دوبارہ مجھے موقع نہیں ملے گا تو یہ فیصلے غلط ہیں جتنی طلب ہے اتنا کھایا جائے اپنے پروگراموں کو دیکھ کھانا کھانا چاہیے اچھا حکیم صاحب ایک اس میں آپ نے بتایا میں آپ کی اس حاصل سے نوجوانوں کو بھی اور جو خواتین ہمارا یہ پروگرام سن رہی ہے ان سے گزارش کروں گا کہ حکیم صاحب نے یہ طبی طور پر بتایا کہ سونے سے کم از کم تین گھنٹے پہلے کھانا کھانا چاہیے تو خواتین کو بھی چاہیے کہ مغرب کے بعد کوشش کریں اور نوجوان جو ہے وہ بھی سونے سے کم از کم تین گھنٹے پہلے کھائیں تاکہ فطرت کے مطابق جو ہے زندگی گزاری جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے آپ کی ایک حدیث میں ہے کہ اپنے صلوص تعامی کا صلوص شراب کا صلوص نفس تیسرا حصہ کھانے کے لیے تیسرا حصہ پینے کے لیے تیسرا سانس کے لیے اس لیے کھانا تو واقعی ایسے کھانا چاہیے دوسرا یہ ہے رات گہ تک جاگتے رہنا یہ آپ صلو اللہ علیہ وآلہ 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 کی تعلیمات کی خلاف یہ آپ کی تعلیم کے ہی منافی ہے اب جاگتے رہنا اور رات بارہ میں تک یہ بات تو آپ صلو اللہ علیہ کی سنت اور طریقے بلکل بہت نہیں اس لئے ہمیں چاہیے آپ صلو اللہ علیہ سیرت کو اپنائیں اور عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد جلزش ہو جانا چاہیے ہمارے مفتی صاحب نے بھی اور عکیون صاحب نے یہی پیغام آپ کو دیا ہے کہ آپ فطرت کے اوپر آئے اور سونے سے کم از کم تین گھنٹے پہلے کھانا کھائیں بلکہ عشاء کے بعد سونے کی تیاری کریں اچھا یہ تو ہم نے سنایا کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے بعض وقت ہم بزار میں ہوتے ہیں یا ویسے موک پھلی لے کر یا کوئی اور چیز لے کر چلتے پھرتے دکھاتے رہتے ہیں تو کیا اس طرح کا عمل ہے شریعت کے روح سے کہتا ہے بارک اللہ فیکم یہ کہانا پینا یہ کھڑے ہو کر یہ مکروح ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر چلتے ہوئے کھالیا تو کوئی معنی نہیں یہ حرام نہیں ہو جاتا اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے نکلے ہیں رستے میں کسی نے کوئی چیز پیش کی آپ نے ایک لکمہ لیا اس سے اور چباتے ہوئے اسی طرح مسجد کی درست چلے گئے موجود ہے ثابت ہے اس لئے حرام تو نہیں لیکن یہ معمول بنانا کھڑے ہو کے کھانا پینا یہ انسانیت کی جو وقار ہے عزت ہے اس کے بھی منافی ہے اور اسلامی تعلیمات سے بھی حدا اچھا یہ مستہ بھی شریعت طور پر بھی اور حاکیم کے طور پر بھی ہمارے یہ لکھا ہے کہ گرم چائے آدمی بات کو پھونکتا ہے ٹھنڈی کرنے کے لیے پھونک مارتا ہے تو اسی طرح واقعہ ہوا اس کے ساب وہ چائے پینے لگا تو اس سے پھونک ماری تو ایک صاحب نے روک دیا کہتا ہے یار تم مجھے پھونک مار دیتے روکتے ہو ہمارے عام کام ہو تو پھونک مار مار کے پھلاتے تو شریعت اور پر کیا اس ہے اور اس کا کھانے میں شامل ہونا یقینا نافذ رنجزہ ہے اور بالخضوص اس وقت جب ایسا برطن ہو جیسے اس نے بکھانا ہے دوسرے نے بکھانا ہے اس نے بھی پینا ہے دوسرے نے بھی پینا ہے تو یہ بہت مکروح ہے ایسے شریعت نے بھی منع کیا ہے دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ پڑھ کے یعنی نفت نفت ہوتا ہے سانس کے ساتھ تھوڑی سی ریک بھی تو اس میں ایک پڑھنے سے ایک اللہ رب علی اس میں شفا کی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں وہ اس میں جاتے نہیں کہ تو اور پھوک ہے بلکہ وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے کلام الہی کی تلاوت ہے تو ویسے گرم چاہے پی جا سکتی یا اسلام منہ تو نہیں کیا گرم روٹی گرم سالن گرم چاہے اسلام میں کمان ہے کوئی پہلا جو آپ کا سوال تھا نجی اس وقت میں نے ذکر نہیں کیا کہ سوئی عدب ہے آپ نے مخصیح کھڑی ہونے میں جو کیفیت ہے اس میں میدہ مولک ہوتا ہے اس نیچے سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی کرسی پہ بیٹھنے سے ہماری جو انتڑیاں ہیں یہ میدے کے تھوڑے قریب آجاتی ہیں اور اگر آپ فرش پہ بیٹھ جائیں تو یہ قربت اور بڑھ جاتی ہے تو کھانے کی جو اصل پوزیشن ہے وہ سب سے بہتر ہے زمین پہ بیٹھ کے کھانا تبیعی نکتہ نظر سے الحمدللہ میرے آپ کسر حادث ہے زمین پہ بیٹھ کے کھاتا ہوں میں نے کہا میدہ مولک نہیں ہوتا جب نیچے سے سپورٹ ملتی ہے بسیار خوری کو بھی یہ چیز مانے ہے اس کیفیت میں آپ زیادہ بسیار خوری نہیں کریں گے پیغام یہ ملے گا میدہ سے دماغ کو کہ امتلاح ہو گیا کھانا پورا بڑھ گیا کھڑے ہو کے آپ زیادہ کھان کی یا شرف ہے اور کھانے کی تقریب ہے ملک صحیح بات بہت اچھ بات جانور کھاتے ہیں ملک صحیح بات اس لیے وہ کیفیت دوسری بات یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ گرم ہے معاملہ کھانے کا گرم بھی جو جو ہمارے جسمانی جو تیمپریچر ہے اس سے زیادہ جو گرم چیز ہوگی وہ زیادہ کھائی جائے گی گرم چیز کے اندر اور زیادہ بارے زیادہ ٹھنڈی چیز کے اندر لذت بڑھ جاتی ہے کبھی آپ دیکھئے کہ آئس کریم اگر ٹھنڈی ہو جائے تو آپ کی طبیعت نہیں اس کو مانے گی کھانے کو اسی طرح جب کھانا گرم گرم ہوگا تو زیادہ کھا لیں گے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کو زیادہ ٹیمپریچر جب ہائی ہو جاتا اس وقت نہیں لینی چیز زیادہ گرم کھانا کھانا میدے کے لیے نقصان دے ہے اس لیے تھوڑا سا اسے اتدال پہ آجانا چاہیے ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم دعوتوں پہ بھی اور ایسی تقریبات پہ زیادہ گرم کھانا سرف کرتے ہیں اور زیادہ گرم کھانا پسند کرتے ہیں اچھا جی ایک آخری سوال ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ کھانا خموشی تھے کھانا چاہیے کھانا کھانا باتیں نہ کرو کیا یہ شریع حکم ہے یا ہماری کوئی روایات ہیں نہیں شریعت نے یہ فبندی آید نہیں کی اس لیے یہ ہماری روایات تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ روایات بھی ہماری محلی ہیں اپنی جگہ کی اس کا دین عقیدے اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس لیے کھانا کھتے ہوئے گفتگو کرنا منا نہیں اور علماء کی مجلسوں میں دیکھا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسائل پوچھتے ہیں کھانے کے دوران اور شیخ عمد رحمت اللہ علیہ کی مجلس شیخ علوانی کی مجلس رحمت اللہ علیہ اس چیسے بھر پور ہوتی تھی بس اوقات وہ لوگ کھانے کا احتمام کرتے تاکہ اس مجلس میں یہ زیادہ فائدہ ہو جائے مجلس اچھو لگ جاتا ہے اگر کھانا کھاتے بات کرے نا نہیں اچھو اس وقت لگتا ہے لوگ مو میں ڈڑھا اور بولی جا رہا سوال مجھے ساتھ سکر سکت ہوں مجھے ساگزارش یہ آپ نے خواس کی بات کی عوام کی بات اگر ایسے موضوعات بھی گفتگو ہو جو بندگی احساس ختم کر دے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور میں آقا مجھے کھانے دے رہا میں تو نلائک آدمی ہوں میں کھانے 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 بندگی کھو دے وہ تو نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے مجھے عبادت فرما دی کوئی شبہ نہیں اس ساتھ بندگی وہ عبادت کے اعتباد سے ہے اس لیے عبادت میں کھلا کرنی منع ہے نماز کے اندر بولنا منع ہے اور اس طرح کی جو عبادتیں ایسی ہیں ان کے در نہ گفتگو کرو لیکن یہ کھانا کھانا انسانی ایک تقاضہ ہے اس کی جسم کی ضرور ہے یہ بندگی کے لیے نہیں کھایا جاتا بلکہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا شکر کیا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے روپر عبادت کے طور پر کھانا اس مقرد نہیں کیا اس لیے اگر اس میں بات ہوتی ہے تو یہ نماز کی طرح ممنون نہیں بلکہ اس میں بات کرنا اور چیز ہے اور نماز میں عبادت اور بندگی میں عبادت گفتگو کرنا اور ہے اگر شریعت نے منح کیا ہوتا کہ آپ نے نہیں بولنا اور کھانا کھانا ہے پھر ہم پھبندی لگاتے اور جہاں پھبندی شریعت نے نہیں لگائی اپنی طرف سے لگانی بھی جیت نہیں ہے ناظرین بہت ہی مفید گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالی آپ دونوں کو جزائی خیر اتا فرمائے آپ ہمارے پروگرام میں تشیل لائے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمیں مستفید فرمائیں انشاءاللہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیم کوشا ہے دین حق کے دائی سچ کے ہے دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث دین حدا کے عالم ہے انبیاء کے وارث ہے انبیاء کے وارث موسیقی